مرکز حرمین الاسلامی میں آپ کا میزبان سید علی حسنین پروگرام کا نام فتاوہ آن لائن ہماری مہمان شخصیت مولانا محمد عساق صاحب جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد جلانی پورا گلی نمبر ایک رحمان جولر والی گلی کے یہ پروگرام رمضان المبارک کی ایک خصوصی پیشکش ہے یہ پروگرام رمضان المبارک کے انتس یا تیس دن آپ شہر کے مختلف کیبل نیٹ ورکس پر دیکھ سکتے ہیں شام کے وقت چار بجے سے لے کر پانچ بجے تک اس پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ مولانا محمد عساق صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر 0800 11777 0800 11777 ہے اس پر کال کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہیں اس پر ٹیلی فون کر کے آپ اپنا سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ تحریری شکل میں اپنا سوال یہاں ہم تک پہنچا دیں گے مرکز حرمین الاسلامی گل بھار کالونی نزد موتی مسجد ستیانہ روڈ تب بھی آپ کا سوال جو ہے ہم پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کی سیڈی ریکارڈنگ جو ہے وہ اگلے دن آپ شہر کے مختلف کیبل نیٹ برکز پر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان پروگرام کی تمام سیڈیز جو ہیں وہ ترتیب کے حساب سے یکم رمضان سے لے کر انتیس یا تیس رمضان تک آپ کے لئے اویلیبل ہوں گی شیف کمپیوٹرز پر شیف کمپیوٹرز ریک سٹی مارکٹ ستیانہ روڈ فیصل آباد یہ دکان جو ہے ستیانہ روڈ پر ایک دکان ہے احمد میڈیکل سٹور اس کی پچھلی گلی میں ہے وہاں سے آپ یہ پروگرام کی سیڈیز انتہائی کم قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں اب تک ہمارے کچھ پروگرام آپ تک پہنچے ہیں آپ کی رائے اور آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار ہے رابطے کا نمبر میں آپ کو بتا چکا ہوں اور تحریدی طور پر اگر آپ سوال بھیجنا چاہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لئے بہت زیادہ کوشش شامل رہی ہے میاں تاہر صاحب کی یاسین صاحب کی عرش شامی صاحب کی زاہر صاحب کی پاسمان ملت اسلامیہ کی اور مرکز حرمین الاسلامی کی آج کے پروگرام کا آغاز مولانا ایک تحریری سوال سے کرتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو مولانا یہ سوال ہمیں بھیجا ہے ملک عبدالرشید صاحب نے محمد آباد سے اس سے پہلے ایک ٹیلی فون کال ہے ہمارے ساتھ پہلے ہم ٹیلی فون کال لیں گے اس کے بعد مولانا صاحب کا سوال شامل کرتے ہیں السلام علیکم مولانا صاحب سے ایک سوال ہے جی پلیز پوچھئے تصبیر نماز ہے جو یہ چار رکھیں پکھی پڑھنی چاہیے یا دو دو کر کے اور اس کی فضیلت کیا ہے جی مولانا صلاح تو تصبیر کی چار رکھات ہیں اگر دو دو کر کے پڑھی جائیں تو زیادہ بہتر ہے دو پڑھ لیں سلام کر دیں پھر بے شک درہ پھر توڑ لیں اور اگر کٹھی بھی چار پڑھ لیں تو گناہ نہیں بہتر یہ ہے کہ دو دو کر کے پڑھی جائیں تو مولانا صاحب یہ اکیلے میں پڑھنی چاہیے پڑھنی اکیلے تھی یہ جماعت کے سانی پڑھنی چاہیے جیسے یہ رواج ہوتا جارہا کہ لوگ امام کرتے ہیں اس کی مرد بھی پڑھتے ہیں عورتیں بھی یہ نہیں میری بینٹی یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا نہ کسی صحابی نے کیا امام نے کتھی میں لکھا یہ نفر نماز ہرے کچھ ہے یہ کہا گلہ پڑھ اچھا تو یہ مطلب ہفتے میں ایک دفعی ہیں کیسے اس کو پڑھنا چاہیے نہیں اگر روز کچھ پڑھے تو بہت اچھا ہے روزانہ پڑھ سے کہے تو بڑی حمد کی بات ہے ورنہ ایک دن ہفتے میں مہینے میں سال میں ورنہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمار میں ایک بار تو پڑھنے کی ضرور کوش کرو دو دو رکھتے کر کے پڑھنا بہتر رکھ اور گنتی کے لیے آپ بے شک انگلیوں پر شمار کرتی جائیں جائے دیں نماز پڑھتے ہوئے نا انگلیوں کی گانٹوں پر گنتی جائیں پندرہ مرتبہ کھڑے کھڑے پڑھنا سبحان اللہ والحمدلہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اتنا ہی پڑھنا ولا حالا ولا قوات اللہ بلہ نہیں پڑھنا اور یہ باقی جتنی جگہانا رکوع میں رکوع سے کھڑے ہو کر سجدے میں درمیان پھر ساری جگہوں پر دس مرتبہ مگر یہ خیار رکھنا ہے کہ دو سجدے کر کے اٹھنا نہیں کیونکہ یہ پیسن مرتبہ ہوا ہے نا پھر بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھ کر پھر اٹھنا کچھ لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کھڑے کھڑے پہلے سنا کے بعد پندرہ پڑھتے ہیں پھر سورت کے بعد دس پڑھتے ہیں وہ نہیں ٹھیک پہلے جہاں جو کچھ پڑھا جاتا ہے نا سنا فاتحہ سورت وہ ختم کرنا اس کے بعد پندرہ مرتبہ رکوع میں جا کر تین مرتبہ سبحان رب العظیم جہاں جہاں جانا جو پہلے کامنا نماز کے وہ آزا کرنا ہے اس کے بعد پھر یہ پڑھنا اور ہر رکھت میں یہ ستر بار ہوگا تین سا مرتبہ ہو جائے اور یہاں ہی میری بین میں یہ بھی بتاتے ہیں اگر کوئی بوڑے عورتیں یہ بوڑے آدمی یہ بیمار تو وہ یہ سواب لینا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ چار رکھتے ہیں پڑھ لیں بعد میں بیٹھ کر تسبیت پڑھنا تین سا مرتبہ یہ کلمہ پڑھ بلکل اللہ ان کو بھی عجر دے گا اگر وہ نہیں کھڑے ہو سکتے لمبانی سجدہ کر سکتے تو یہ کر لیں یہ میں نے آپ تک بات پہنچا دی یہ دوسری مہنوں تک پہنچیں بعد میں بے شک بوڑے عورتیں یا بیمار لوگ بیٹھ کر تین سا مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ یہ آسانی کی صورت بھی لوگوں کو علم میں آنی چاہتے ہیں مولانا صاحب یہ جو میاں بیوی جماعت کروا سکتے ہیں دونوں تو یہ سنتے ہیں کیا کٹھے برابر کھڑے ہوگے پڑھ سکتے ہیں ہاں جماعت کرنی چاہیے خاندر بیوی بھی اگر دونوں پڑھ رہے ہیں نواز تو ان کو چاہیے کہ جماعت کریں ستائیس گناہ مگر کھڑے اس طرح ہی ہونا کہ مرد آگے ہوگا اور تنہا پیچھے ہوگا برابر نہیں کھڑی ہو سکتی اگر کوئی بچہ وغیرہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے عورت پیچھے کھڑی ہو نہیں مولانا صاحب اگر سنتے ہیں برابر پڑی ساتھ جا سکتی ہیں کہ نہیں نہیں سنتے ہیں برابر سب پڑی جا سکتی ہیں اگر وہ ایک نماز نہیں ہو کٹھے پڑ رہا جماعت نہیں ہو رہی بے شک برابر ایک ہی مسلح پر کھڑے ہو کر پڑھنے دونوں اس میں کوئی عرض ہے صحیح صحیح اللہ علیکم السلام رحمت جی مولانا یہ سوال ہے ملک عبد الرشید صاحب کا محمد آباد سے کہ صبحوں کی ازان میں صلات و خیر من النعوم کے جو کلمات ہیں ان کی کیا حیثیت ہے کیا جناب رسالت ماب کے سوالے میں یہ کلمات ادا کیے جاتے تھے اور اگر صحابہ کے دور میں آئے ہیں تو یہ اس کی طرح تفصیل بیان کر رہا ہے عبد الرشید صاحب نے جو بات پوچھی ہے کہ فجر کی ازان میں جو صلات و خیر من النعوم کہا جاتا ہے دو مرتباب یہ رسول کریم علیہ السلام کے دور سے یہ آ رہا ہے یا بعد میں حضرت عمر جنہوں ترہ نے یہ شروع کیا تو اس بارے میں یہ ٹھیک بات ہے کہ جو حدیثیں ہیں قوی ہیں بہت پختار پکی ان میں حضور کے زمانہ اس کا ذکر نہیں ملتا ضعیف رویتیں ہیں ان کو ملا کر علماء نتیجہ نکالا کہ ہے تو ضعیف راوی ان کے کمزوری مگر کیونکہ بہت ساری اس لیے پتا چلتا ہے کہ کچھ نہ کوئی یہ بات ہے جو کہتے ہیں حضور کے زمانہ سے آئی ہے وہ اس طرح کہتے ہیں کہ کمزور رویتیں ملکروں میں کچھ قوت پیدا ہو جاتی ہے دوسرے لوگ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جو بات قوی ہے نا وہ یہی ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہ گئے تھے موزن انہیں برانے کیا اس نے عزب سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومن حضور اٹھئے نماز سے نیند سے نماز بیترہ تو آپ نے فرمایا یہ کلمہ بہت اچھا ہے فجر کی اعطان دی رہا اس لیے اہل سنت میں سے امام شافی رحمت اللہ علیہ اگر ان کے پیروں ان کی بات مانی نہیں جب وہ مصر میں چلے گئے تو ان کی تحقیق پھر یہی ہوئی کہ یہ حضور سے ثابت نہیں حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پھر چھوڑ دیا مگر شافی لوگ جڑے ہیں انہوں نے کہا نہیں ہم پہلا قول جو انہوں نے آپ کا جو بغداد میں کہتے تھے وہی لیں گے یہ بات ہم نہیں مانیں جو آپ آخری عمر میں کہہ رہے ہیں وہ بات نہیں آئے وہ بھی دوسروں کی طرح کہتے ہیں مگر امام شافی رحمت اللہ علیہ کا ابن رشت لکھ دیں انہوں نے آپ چھوڑ دیا کہ جب میری تحقیق میں یہ حضور کی سنت نہیں میں نہیں کرتا اچھا اب یہاں یہ سوال ہے کہ اگر رسول اللہ سے ثابت نہیں اگر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی سے شروع ہوا تو پھر بھی یہ لوگ کیوں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کام رسول اللہ نے خود کیے وہ سنت ہے آپ کی فیلی آپ کے دور میں ہوا کچھ ہے تشریح ہے کہ آپ نے نہیں کیا مگر قانون بنا دیا جیسے یہ کہہ گیا کہ تم پر لازم ہے اس کے تحت وہ کہتے ہیں اگر حضور کے زمانہ سے نہیں بھی ثابت تو جب آپ یہ اختیار دے گا کہ خلیفے بھی اگر کچھ چیز نکال لیں گے تو وہ میرا ہی فرمان ہوگا میں نے کہہ دیا کہ خلیفوں کی سنت پر لی عمل کرو اس کے تحت وہ کہتے ہیں کہ امام حضرت عمر رضی نے میں اگر شروع کیا تو حضور نے جب یہ کہہ دیا اکام کھڑی بات جنر تو اب اس میں یہ بھی آگ وہ یہ پلی لیتے ہیں اس لئے اگر کہتا ہے تو ہم اس کے بھی خلاف نہیں ہو سکتے کوئی برا کوئی کہتا نہیں کوئی کہتا تو عزان اس کی درست ہے اس کو مندوبی محمد کرتا کہلے تو اچھا نہیں کہتا در عزان کوئی کچھ نہیں بلد رہا زیدنی ایسی باتوں پر ہونی کی جی مولانا ایک اور سوائل ہے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے مگر کچھ مساجد میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کروائی جاتی محمد نواز صاحب نے یہ سوائل میں پہ جائے محمد نواز صاحب نے جو بات کہی ہے بلکل ٹھیک ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے مگر اس کو جو سمجھ